محمد ازر و راج گفتگو حل نکالنا چاہیں تو اس میں سے ضرور نکل سکتا ہے اور میرا ماننا ہے کہ ان پچیس سوالوں کو اگر زندگی میں دس پرسنٹ بھی دس پرسنٹ بھی اگر آپ اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر لیں تو یقین جانئے آپ وہ ہوں گے جو چلتا پھرتا ایک فرشتہ ہوگا آپ وہ انسان ہوں گے جس سے لوگوں کو فیض ملے گا اور اللہ رب العزت آپ راضی بھی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ان سوالوں کے جوابوں کے مطابق بہترین بزر سکتی ہے یعنی سکون مل سکتی ہے تو اس سکون ملے سوالوں کے جواب کیا ہے ان سوالوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ان سوال جو ہیں ان کو ایک ایک سوال کو انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بناوں گا اور ویڈیو پر انشاءاللہ اپنی محبت سے اپنی سوچ سے اس دنیا کے معاملات سے جو بھی نکل سکتا ہوا اپنے حساب سے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا آئیے حدیث کی جانب چلتے ہیں عرض کی گئی بدو نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں امیر بننا چاہتا ہوں میرے آقا نے جواب عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کنات اختیار کرو امیر ہو جاؤ دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا علم بننا چاہتا ہوں آقا نے فرمایا تقوی اختیار کرو علم بن جاؤ گے تیسرا سوال عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عزت والا بننا چاہتا ہوں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا شوڑ دو عزت والے ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ اچھے بن جاؤ گے پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ عادل بننا چاہتا ہو جواب میں آقا نے فرمایا جیسا اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو تم عادل بن جاؤ گے اس کے بعد سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور بننا چاہتا ہو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اللہ پر توقل رکھو اللہ پر توقل رکھو اس اگلے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تو پھر کسرت سے اللہ کا ذکر کیا رزق کی کشادگی چاہتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہمیشہ بابزو رہا کرو پھر فرمایا یا رسول اللہ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہو سرکار نے فرمایا حرام مت کھاؤ حرام نہ کھانا دوگی قبولیت ہوگی اس کے بعد فرمایا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں جواب میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اخلاق اچھا کر لو ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں اخلاق اچھا کر لو پھر سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں قیامت کے رو جواب میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جنابت کے بعد فوراں غسل کیا کرو اللہ سے گناہوں سے پاک ملو گے سوال کیا گیا گناہوں کی کمی چاہتا ہوں جواب میں سرکار نے فرمایا کسرہ سے استغفار کیا کرو سوال کیا قیامت کے روز مور میں اٹھنا چاہتا جواب ادا کیا ظلم کرنا چھوڑ دو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے جواب میں آقا نے فرمایا کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا زنا سے بچتے رہو سوال کیا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں تو جواب میں آقا نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو وہ اپنے محبوب نالو اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں جواب ادا فرمایا فرائز کا احتمام کرو احسان کرنے والا بننا چاہتا جواب میں ادا فرمایا اللہ کی بندگی یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہاں اللہ تمہیں دیکھ رہا یا رسول اللہ کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی جواب آیا آنسو آجزی بیماری کیا چیز دوزت کی آگت جواب آیا چپکے چپکے صدقہ اور صلح رخمی کرنا سوال کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے جواب آیا باد اخلاقی اور بخل سوال کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے جواب آیا اچھے اخلاق توازع اور صبر سوال کیا اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں جواب آیا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو یہ تھے پچیس سوال جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی اطاف کرنایا ان سوالوں کو ہم علیدہ علیدہ ضرور ویڈیو بنائیں گے لیکن ان ساری چیزوں اگر آپ غور سے سنیں گے سمجھیں گے نئی ویڈیو دیکھنا جاتے نہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ سمجھیں گے تو بڑے سان سوالوں کے جواب ہیں یقین جانئے زندگی میں اگر ان سوالوں کا دس پرسٹ بھی اگر امپلیمنٹ کر لیا تو قیامت بھی سبر جائے گی دنیا بھی سبر جائے گی انشاءاللہ ان سوالوں کو سننے کے بعد مجھے امید ہیں کوئی نہ کوئی پرابلم کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی پریشانی اگر زندگی میں ہوگی تو ان سوالوں کا جواب میں سے آپ کو ضرور اس کا جواب میں نہ ہوگا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ایک سوال اٹھائیں گے ایک جواب اٹھائیں گے پھر اس پر انشاءاللہ اس دنیا کے معاملات کو دیکھ ایک اپنا انیلائز کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسے سوال کیسے جواب ہماری زندگی میں بہتری لاؤ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ